سپورٹ کرنا چاہیے میرے نظر میں تمہیں افتر صاحب مجھے لگا کہ اپریشیئٹ کریں گے لیکن ایسے انہوں نے نہیں کہا نیشنل ایکشن پلائن کے تحت اور اس سے پہلے جو ایکشن ہوا ہے وہ ان تنظیموں کے خلاف ہوا ہے جو پاکستان کو اٹیک کرتی تھی یہ جو کل ادم تنظیمیں ہیں جس کی وجہ سے جو میں کہہ رہا تھا ایسولیٹڈ ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے فیٹ اف ایکشن آ رہے ہیں ان تنظیموں کے خلاف پہلی دف ایکشن ہو رہا ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پیپل پارٹی کے حکومت رہی ہے کوئی ایکشن نہیں ہوا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے ان تنظیموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا یہی تنظیمیں ایک بہت بڑے کرائسیز کو جسے ڈان لیکس کا نام دیا گیا تھا اس میٹنگ کے بعد جنم دے گئی تھی جب پتھان کورٹ کے واقعے کے بعد حکومت نے یہ کہا کہ ہمیں اب موو کرنا پڑے گا اب دنیا ہمارا انتظار نہیں کرے گی دیکھیں اب ایک وقت آگے دیکھیں یہ ندیم ملک صاحب یہ بہت مشکل کام ہے آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں یہ ہزاروں لوگ ہیں ان کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اس میں ترہ ترہ کے لوگ ہوں گے کوئی کس طرح ہینڈل ہوگا کسی پہ سختی کرنی پڑے گی کسی پہ پاکستان کے قوانین کی تحت کاروائی کرنی پڑے گی اس وقت پاکستان کی بڑی پارٹیوں کا نیرٹیو ان کل ادم تنظیموں کے خلاف جو ایکشن بالاخر شروع ہوا ہے اس پہ ایک پیچ پہ ہونے چاہیے یہ ادرواز یہ ناکام ہو جائے گا یہ بہت بڑی جانگل